موسیقی 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 سو لیڈ ایڈ ہی گائز آپ سب کا ویلکم ہے میرے چینل میں میرا نام ہے سارویند اور آپ یہ ٹوٹوریل ووچ کر رہے ہیں اور اگر آپ انسٹرگرام پہ مجھے فالو کرتے ہیں تو آپ نے ایک یہ پوسٹ جرور دیکھی ہوگی بہت سارے جتنے بھی ایڈیٹر ہیں اور سب بندورے میں یہ پوسٹ شیئر کر دیا اور بہت پیجز پہ بھی وائرل ہوئی ہے یہ ایمیج سو اگر آپ سوائپ ڈاؤن کر کے آئیں گے اور یہ بروکن والی ایمیج آپ دیکھیں گے تو یہ والی فوٹو بہت وائرل ہوئی ہے اور اس پہ مجھے لائکس بھی بہت اچھا ہیں اور یہ فوٹو تھوڑی پانچ دیسیمبر کی تھی آج ہو گئی ہے سترہ دیسیمبر تو بہت ٹائم ہو گیا تھا لیکن مجھے پکس آٹ کے لیے برانا تھا ہر کسی کے لیے پینچی ڈالنی تھی کیونکہ ہر بندے کا اس کے لیے اگرلی کمنٹ تھا اور ہائپ تھا سو ابھی میں بلکل اچھے سے اس کی پینچی لائک یہ گلو سو آرڈ تھی وہ لائک کریٹیٹ تھی فوٹو شاپ کے اندر تو اسے پکس آٹ میں بنانا بہت ہی مشکل تھا لیکن ایمپوسیول نہیں تھا تو میں نے بنا دیئے اب جلدی سے یہ ٹوٹوریل کا واش کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو میری سائٹ پہ جانا پڑے گا یہاں سے جو آپ کو نیچے اس میں مل جائے گی نیچے ڈسکرپشن میں ہے یہی والی سائٹ ہے بلوگ سپوٹ ڈسکرپشن میں ہے ڈسکرپشن میں ہے ڈسکرپشن میں ہے ڈسکرپشن میں ہے یہ وہی ویب سائٹ ہے اس میں ڈاؤن لوڈنگ کیسے ہوتی ہے یہاں جیسے آپ بھی یہ والی فوٹو پہ کلک کرے گے پوست پہ کلک کرے ہوگے تو یہاں آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ لنک دیکھ جائے گی گرین کلر میں اب جس پہ بھی آپ کلک کریں گے تو وہ ڈاؤن لوڈنگ لنک ہو جائے گے اور اسے کوپی کر کے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں اوپن کر دے نا ڈائریکٹ اور یہ میڈیا فائر میں کھل جائے گی سو یہ لنک ایسے کھلتی ہے اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے تو پلیز ضرور ایک بار صحیح سے چیک کرنا ایسے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اور میں تھوڑا اور ایمپروو کرنا سوچوں گا اس ورسن کو اور آپ کے لئے بہت ہی ایزی رہے گا ڈاؤن لوڈ وے میں سو ایسے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے ہر بندہ پوچھتا ہے میرے سے کیسے ڈاؤن لوڈ کریں کیسے ڈاؤن لوڈ کریں تو ایسے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ابھی بھی ایوی لیبل ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایزیلی سو یہ ہو گئی ہے اس کی بات اب بڑھتے ہیں جلدی سے پکس آرٹ کی طرف سو یہاں پکس آرٹ اوپن کر دیا تب تک آپ چینل کو سسکرائب کر دو یار ہے اور اس لائک بٹن کو پریس کر دینا کیونکہ ہو گئے ہیں 30 کے ابھی 100 کے بہت دور ہے سو آفٹر فیکٹس کے ٹوٹوریل بھی بنانے ہیں پلیز کر دو بھائی سب لائک کر دو جلدی سے وہ بٹن کو پریس کر دینا اور یہاں ایڈیٹ اپ فوٹو میں جاتے ہیں بیک کر دیتے ہیں سو یہاں یہ ہے سب سے پہلے اس کا بیک گراؤن جو میں نے unsplash سے لیا ہے اور copyright free ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ چڑیا والی فوٹو تھی تو اس کو میں نے just mod کر آیا اور بہت اچھے سے اس کے پیچھے cloud ڈالے ہر چیز create کر آیا easily ہے آپ کے لئے background perfect ہے آپ کسی بھی فوٹو میں use کر سکتے ہیں اسے ڈال کے کوئی problem آئے گی ہی نہیں اگر میں آپ کو count دو اور یہ بہت ہی easy رہے گا آپ سب کے لئے کی کیسے کیسے create کرنا ہے آپ نے سٹارٹنگ میں بھی دیکھے ہوگی جیسے میں نے پوز کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں پہ بھی دکھا دیتا ہوں ایک بار سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پوز ایسے کچھ ہے تو یہ پوز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لائٹ ٹیوب لائٹ پکڑی ہوئی اپنے سائیڈ سے اور اس پہ ہاتھ رکھے ہوئے تو آپ بھی ایسے گھر میں کوئی ٹیوب لائٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پہ ٹیوب لائٹ بھی نہیں ہے تو اس کا بھی سولیوشن ہے میرے پہ جو میں نے سوارڈ بنائی اس میں ٹیوب لائٹ کی جرورت نہیں پڑے گی جس گلوئنگ لائٹ ہونی ہو چاہیے آپ کے سائیڈ میں جو یہ ریم لائٹ بلو کلر کی کریئیٹ ہو رہی ہے اور فیس پہ ہو رہی ہے تو یہ تھوڑی کسی فلیش لائٹ یا کسی اور چیت سے کرنے اپنے گھر میں کوئی بلب ہو کچھ بھی ہو اس سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں اس کو میں ہٹا دیتا ہوں سائیڈ کر دیتا ہوں کیونکہ بیک کرتے کہ ساتھ میرا پکس آرڈ کریش ہو جاتا ہے یہاں ایڈ فوٹو میں آنے کا ہے اور یہاں سے یہ ایڈ کرنا ہے ہیئر سائیڈ کرنے اور سوارڈ کرنے تین چیز ہیں اور آپ یہ ایڈ کر لوگے چاہے آپ کتنے بھی کیسے بھی ایڈ ہو سو یہاں سب سے پہلے اس کو سائیڈ میں کر دیتا ہوں ابھی بروکن والے کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے اور پلیس بہت دیر میں تو یہاں جو پلیس رہے گی وہ ایسے رہے گی ٹھیک ہے اور یہاں یہ پرفیکٹ پلیس ہو گئی ہے اب اس کے بعد یہ ہیئر لگانے آگے کیونکہ میرے ہیئر پیچھے تھے اگر آپ فوٹو میں دیکھیں تو مجھے آگے چاہیے تھے تو میں نے یہ ہیئر کر سکتے ہیں اور اگلی بار سے میں ٹیلگرام گروپ میں ڈال دوں گا اس کے لنک تو آپ مہا سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے جوئن نہیں کر آئے تو آپ جا کے جوئن کر لیجئے اب یہ آتے ہیں broken sword تو آپ اس میں دیکھ لیں ہے تو اگر آپ سوارڈ چاہیے تو آپ سوارڈ کر سکتے ہیں نہیں تو eraser use کر کے آپ کو جو پارٹ نہیں چاہیے آپ erase بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے تو جیسے بھی آپ چاہیے آپ ویسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں اچھے سے place کر دیتا ہوں 4 ratio 5 ہے میری photo کا اور یہاں سے بس جس جانا ہے blend میں اور screen میں کر دینا ہے اور تھوڑا بہت adjustment ہے تو وہ اب بھی کر دیتے ہیں اور یہ جسٹ یہاں پہ place کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی گڑوڑ سی لگ رہی ہے اور اور اس میں کیا گڑ بڑ ہے وہ ہے color اب میری جو سوارڈ کا color ہے وہ تھوڑا ہے orange type اور میرا جو color ہے وہ تھوڑا آلگ ہے تو اب مجھے یہاں adjust کرنا پڑے گا adjust بھی میرے کو کس میں کرنا ہے hue میں تو hue جو ہے اس کو آپ دیان سے چلانا سلائیڈر کو آپ لے کے آئیں گے یہاں نیچے 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 یہاں سے جب red آنے لگے تب سمجھ جانا کہ آپ کا color آنے والا ہے تو یہاں سے color کو دیکھنے کا ہے اور color کچھ آپ کا ایسا آئے گا یہاں یہاں پہ یہ match ہو جائے گا جمین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میرے pair کے پاس آپ کو color دیکھ رہا ہو اچھے سے یہ color بالکل صحیح suit کر رہا ہے جہاں تک میجھے لگ رہا ہے یہ perfect ہے اب جو میرے hue highlights میں ہے اس کو بھی increase کر دینا ہے اس سے rim light بہت اچھی دکھے گی ٹھیک ہے اگر rim light کو pop کر ہے آپ نے بھڑیاں دکھانا ہے تو آپ وہ use کر سکتے اس کے بعد اب یہاں ہے ٹک کر دینا ہے اور اب تھوڑا zoom out کروں اور وہ لے کے آنگا جو میری original png تھی تو مجھے place کرنا ہے اب یہاں پہ easily ٹھیک ہے اب بھی تھوڑا اور سو یہاں یہ اب صحیح سے match کر رہی ہے یہ png جس میں نے ان کے لئے create کر تھی جن پہ نہیں ہے use کرنے کا pixart اور like tube light ہے تو یہ png مجھے بنانی تھی سب کے لئے work کر یں اور جن کو لگتا ہے کہ ہاں وہ خود create کر سکتے تو آپ erase کر سکتے ہیں اس جگہ کو یا دوبارہ سے ڈال کے آپ پھر سے وہ create کر سکتے ہیں تو یہ done کر دوں گا میں اگ دم سکتے گرین کاسٹ ہٹ سکتے ہیں اور کچھ اور بھی یونک کر سکتے ہیں اگر میں بلو کی طرف جاؤں جو آج کل رہا ہے سیان کلر تو یہ بھی پوسیبل ہے پنک بھی اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا مجھے تو depend کرتا ہے اپنے پرسنل پریفرینس پہ یہاں پہ تو یہاں پہ اگر میں کہوں تو اسے مجھنٹا پہ leave کر سکتا ہوں اور یہ بہت یونک لگ رہا ہے مطلب میرے جو فوٹو انسٹاگرام پہ بھی ڈالی ہے تو اس سے بھی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرابلم پوری سوٹ آؤٹ ہو گئی ہے اور یہاں کر دیتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے یہاں بس ایک اور چیز ڈال لی ہے جو ہے کہ اس میں آتا ہے وینیئیٹ ایفیکٹ اگر اس میں نہیں ہوگا تو کہیں اور سے لے کے آ جائیں گے ہم وینیٹ اگر اس میں نہیں ہے یہاں سے ہٹ دیتے ہیں وو solve کر دے گا easily problem کو اتنا ٹائم نہیں لگاتے ہیں start سو یہاں یہ فوٹو آگئی ہے easily اب یہاں سے جو بھی آپ کو ورک کر نا ہے وہ آپ کر سکتے وینیئیٹ ڈالتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ سو وینیئیٹ بلکل زیادہ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ اس سے black effect ہو جائیں بس تھوڑا سا ڈالنا ہے بلکل little bit اگر یہاں سے temperature بھی آپ adjust کر سکتے ہیں اگر آپ کو cool دکھان یہ photo جیسے glow اچھا ہے تو temperature 10 تک لے کے جانا بڑھتا ہے اس سے آپ کی cool دکھتی ہے photo اگر میں بتاؤ آپ کو ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں سے mix میں جانا ہے اپنے اور magenta کا میرے موہ پہ کچھ زیادہ ہی pink pink ہو گیا تھا تو یہاں سے تھوڑا سا saturation ہٹا دیتا ہوں اور lightness پوری کر دوں گا کہ glow perfect دکھیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ glow پہلے سے بیٹر لگ رہا ہے اگر میں in comparison میں بھی دیکھ ہوں تو یہاں کر دیتا ہوں اور اس کے بات جو اس میں تھوڑا سا change آتا ہے وہ exposure contrast اور یہاں سے مجھے shadow open کرنی ہے تو shadow open کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فوٹو پر ایک ایک الگ صحی glow create ہو جائے گا اور یہاں سے تھوڑا white کے ساتھ آپ play کر سکتے ہیں and black کے ساتھ نہ play کریں تو ہی بیٹر رہے گا اس فوٹو کے لئے باقی کر سکتے اور share save to device کر دیجئے بوم آپ کی فوٹو انسٹا گرام کے لئے ریڈی ہو چکی ہے and please comment ڈاؤن کر نا and بتانا next tutorial کس لئے رہے سو میں وہ بھی اپلوڈ کر دوں اور اس time تھوڑا slow slow procedure ہے tutorials کے لئے میں سمجھ سکتے آپ بھی سمجھو یار تھوڑا سا میرے کو بھی کام جادہ رہ گیا ہے اب تو سب سارے لوگ سپورٹ کرو گے مجھے and thank you guys